بسم اللہ الرحمن الرحیم بیات ہیں جو سلطن عثمانیہ کے دور سے آج تک رمضان مباری کے مہینے میں ترکی میں رائج ہیں ترک صدر رمضان کیسے اور کہاں گزارتے ہیں آج کی میری ویڈیو اسی موضوع پر ہے اور آج میں آپ کو ترکی میں رمضان مباری کی دلچسپ رسم اور آواز بتاؤں گی مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جودی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویورز پوری مسلم دنیا کی تہاں ترکی میں بھی رمضان مباری کا مقدس مہینے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے ہر سال ایک ایسا مہینہ جس میں سبھی مسلمان سورج ضرور سے سورج ضرور تک روزہ رکھتے ہیں روزہ اسلام کے پانچ بنیادی عراقین میں سے ایک ہیں اور مہینے بھر جاری رہنے والے ہی روزے اسلامی کلنڈر کے نوے مہینے میں رکھے جاتے ہیں جو رہانی تصورات اور جسمانی عبادات کا بہترین وقت ہوتا ہے ترکی میں رمضان کا آگاز حلاف تسمانی کے دور کی ایک منفرد روایت سے کیا جاتا ہے اور رمضان کی آمد کی ہوشی میں توپ سے فائٹ کیا جاتا ہے بیورز رمضان پیٹا کو ترکی میں افطار و سہر کی ملکہ کہا جاتا ہے مقبول عام رمضان پیٹا بڑی محنت سے بنائی جانے والی گول روٹی ہے یہ افطار کے لیے ایک لازمی چیز سمجھی جاتی ہے اور اسے حریدنے کے لیے دکانوں پر رشکی کتارے لگ جاتی ہیں یہ خاص روٹی صرف رمضان کے مہینے میں اور صرف شام کو ہی کیوں بنائی جاتی ہے البتہ اسے بنانا زیادہ مہنگا اور زیادہ وقت طلب ہے شاید اسی لیے یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی مخصوص ہے بیورز بھی اس پیٹا روٹی یا نان کا استعمال آج بھی ترکی میں رائج ہے پیٹا کا آٹا چینی تیل دودھ یہاں تک کہ انڈوں سے بھی گوندا جاتا ہے اور لگری کی آگ میں تپتے ہوئے تندور میں پکانے سے پہلے اسے کئی بار خمیرہ کیا جاتا ہے اور آہے میں اس پر تل اور سیاہ بیج بھی لگا جاتے ہیں جو اس کے ذائقے کو دھگنا کرتے ہیں بیورز افطار کی میز پر ایک اور لازمی چیز خجور ہے جو دنیا بھر میں موجود ہوتی ہے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خجور سے روزہ افطار کرنے کی ہدایتی ہے اس لیے تاریخ میں غزائت سے بھرپور یہ جادوی میوہ افطار کے لیے ہمیشہ پہلی چیز رہا ہے جسے مسلمان ایک سخت روزہ گزارنے کے بعد کھاتے ہیں بیورز ترکی میں افطار کی کھانے کی میز خشک میوے، زیتون، پنیر اور گوشت کی چیزوں سے بھری بھری ہوتی ہے مگر یہ وہی مہینہ ہے جس میں ترکی کے شوربے کے کھانوں کی ثقافت بھی اپنے اروج پر دکھائی دیتی ہے روایتی طور پر ترکی میں بلخصوص زیادہ دہی علاقوں میں کئی گھرانے رمضان سے پہلے بڑی مہینہ سے خشک شوربوں کے امیزے بناتے ہیں اور ہاتھوں سے ہی سوئیاں اس میں شامل کرتے ہیں بیورز تاریخ کا پہلا انسٹینٹ سوپ ترکی کا مشہور سوپ ہے ان دوسرے انوکھے تازہ اتم کر دینے والے شوربوں کی طرح جو دہی پر مبنی ہوتے ہیں تھنڈے یا گرم پیش کیے جاتے ہیں بیورز اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلیں کہ فروڈ چارٹ اور شربت بھی عثمانی دور سے جاری روایت ہیں ترکی میں زیادہ تعداد میں فروڈ چارٹ اور شربتوں کی دکانیں پائی جاتی ہیں اور ہر گھر گھر ہر گلی گلی رمضان میں فروڈ چارٹ اور شربت کی میزے لگی ہوتی ہیں ترکی میں قدرتی جریبوٹیوں سے بننے والے مشروبات جیسے کہ املی، شہتوت، کندس اور گلاب سمیت کئی قسم کے مشروبات بھی افطار کے خاص وقت کی خاص چیزیں ہیں ترکی میں گلاچ بھی رمضان کے مہینے میں بہت خوایا جاتا ہے بیورز گلاچ ایک میٹھا ہے جو دودھ اور گلاب میں بنتا ہے ترکی میں رمضان اور نوارے کے مہینے میں یہ ہر گلی گلی کوچے کوچے میں آویلیبل ہوتا ہے گلاچ میں استعمال ہونے والا دودھ پیور بھینس کا دودھ ہوتا ہے بیورز ترکی میں رمضان کے مہینے استعمال ہونے والی آخری چیز کندی ہے جسے کینڈی بھی کہتے ہیں اس میں تو حیرت کی کوئی بات ہی نہیں کہ کندی عید الفطر کا اہم جز ہے جسے ترکی میں میٹھی عید کے طور پر بھی بنایا جاتا ہے اور یہ رمضان کے تقریباً آخری دنوں میں بنائی جاتی ہے اور ترکی میں کندی کے لیے ہر گھر کے بچے ایک دوسرے کے گھر جا کر دروازے کھٹ کھٹاتے ہیں یہ میٹھے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیورز ترک صدر کا معمول ہے کہ وہ اکثر رمضان کے مہینے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں افطاری کے وقت اپنی اہلیہ کے ہمراہ بغیر کسی پروٹوکول کے گریب لوگوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں ان کے ساتھ افطار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں فائننشلی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں اور راشن وغیرہ کے معاملے میں بھی انہیں مدد دیتے ہیں تو بیورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو کہ ترک کے لوگ افطار اور سہری کی طرح کرتے ہیں اور کن خانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور وہاں کے صدر کا کیا معمول ہے تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو میرا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جزائے کرنا